بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج ہم میٹر کردو کے آخری جو غزل ہے اس ہے غزل میں سے اس کو دیکھیں گے اور اس کی شہرہ ہے عدا جعفری غزل سے قبل ہم شہرہ پر ذرا ان کے حالات زندگی اور ان کے فن پر بات کریں گے عدا جعفری انیس سو چوبیس میں پیدا ہوئی بدعیوں میں جبکہ دوہزار پندرہ میں ان کا انتقال ہوا تھا عدا جعفری کے والد مولوی بدر الحسن تھے اور ان کا اصل نام عزیز جہاں ہے عدا انہوں نے تخلص اختیار کیا اب یہ بات یاد رکھئے گا کہ خاتون ہونے کے ناتے جس عہد میں عدا جعفری پنپ کے سامنے آئی ہیں یا انہوں نے لکھا ہے وہ بڑا ایک ایسا عہد ہے کہ جو کم سے کم سنفی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک خاتون کے لیے اس کیٹنگری میں کھڑا ہونا بڑا مشکل کام تھا لیکن اس کے باوجود ان کی شہری ایسی ہے کہ جس نے انہیں اس حد تک بذیرائی بخشی کی کمال فن ایوار تک عدا جعفری کو ملا عدا جعفری کے غزلیں نہیت سلیس اور دلچسپ ہوتی ہیں ان کی کتابوں کے نام ہم دیکھ رہے ہیں شہر درد شہری مجموعہ ہے میں ساز دونتی رہی غزلہ تم پواقف ہو اور سخن سازے سخن بہانا ہے اب ہم ذرا اس غزل کو دیکھیں گے سب سے پہلے مطلع یہ فقر تو حاصل ہے برے ہیں کے بھلے ہیں دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں اس غزل کے مطلع میں ہی سنت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے برے اور بھلے ان دونوں لفظوں میں متضاد مانے ہیں یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں لہذا پہلی سنت اور پھر دو چار اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت دلچسپ ایک ماحول ہے اور ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں اب ذرا ہم معنی سطح پر اگر ہم نہیں دیکھیں تو بھلا اچھے کو کہتے ہیں برا آپ کو پتا ہے کہ جو اچھا نہ ہو شہرہ کہتی ہیں کہ اے میرے بہبوب ہم نے مانا کہ ہم اچھے ہوں یا برے ہوں دنیا کی نظر میں سب کی نظر میں انا اچھا ہونا ممکن ہے انا سب کی نظر میں برا ہونا ممکن ہے لہذا ہم چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں ہم تمہاری نظر میں چاہے حیثیت رکھیں نہ رکھیں چاہے تمہاری نظر میں تم ہمیں اچھا سمجھو یا برا سمجھو لیکن ہمیں یہ فقر حاصل ہے کہ ہم اچھے ہوں یا برے ہوں جس حالت میں بھی ہوں لیکن ہم تمہارے ساتھ زندگی کا ایک وقت گزار چکے ہیں شہرہ اس بات کو قبل فقر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے میرے بوب کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے اور اس عرصے کو وہ عرصہ وفا سمجھتی ہیں اور یہ کہ کر فقر کرتی ہیں کہ یہ کہ کر فقر کرتی ہیں کہ میرے محبوب حالات چاہے جیسے ہی کیوں نہ ہوں وقت چاہے جیسے ہی کیوں نہ ہوں ہم چاہے جس طرح کیوں نہ ہوں لیکن ہم نے تمہارے ساتھ ایک وقت گزارا ہے ہمیں یہ ردبہ حاصل ہوا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تو یہ محبت میں ایک مزاج ہے اور اس مزاج کو شاعرہ نے نہیت خوبصورتی سے اس نفسیات کی اکاسی کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی منزل کو یا محبوب کو حاصل ہی کر سکیں لیکن اگر محبوب کی محبت میں کچھ عرصہ اس کے ساتھ ہی گزار سکیں ہیں تو یہ بھی فقر کی بات ہے جلنا تو چہراغوں کا مقدر ہے ازل سے یہ دل کے کامل ہیں کہ مجھے ہیں نہ جلے ہیں عزیز طرف پہلے ان الفاظ کی معنی دیکھئے گا چہراغ دیپ مقدر قسمت ازل روز اول شروع سے دل کے کامل ویسے تو کامل ایک پھول کا نام ہے لیکن کامل کا ایک مطلب شمدان بھی ہے وہ شیشے کا مقصود سانچا کہ جس میں محمدتی یا کوئی دیا رکھ کر جلایا جائے اسے بھی کامل کہتے ہیں بجھے ہیں نا جلے ہیں یہ شیر آشق کی کیفیت کی طرف اکاسی کرتا ہے یہ بڑا دلچسپ شیر ہے اس میں ایک حد تک کسی آشق کو اس شمدان سے تشبیح دی گئی ہے جس کے نصیب میں بجھنا بھی نہیں ہے لیکن جلنا بھی نہیں ہے اب غور کیجئے گا کہ جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے چراغ سے متعلق شہرہ کہتے ہیں کہ چراغ وہ ہے جسے جلنے کا عزاز حاصل ہے چراغ کی خوبی یہ رہتی ہے کہ چراغ جب جلتا ہے تو چراغ روشنی دے کر اپنے وجود کو بھی منواتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر چراغ کے جلنے کے عمل کو اگر ہم تکلیف سمجھیں تو وہ تکلیف میں ہونے کے باوجود اس کی تکلیف نظر آتی ہے اور اس کی روشنی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ ایک مخصوص کیفیت سے چراغ گزر رہا ہے یعنی کہ چراغ کے مقدر میں عزل سے ہی جلنا لکھا ہوا ہے یعنی کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جلے لیکن عاشق جو ہے دل لگانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے بہت الک نصیب لے کر پیدا ہوتے ہیں ان کے نصیب میں نہ جلنا ہے نہ بجھنا ہے چراغ کے طرح جل کر وہ خود کو نہ منوا سکتے ہیں اور نہ بجھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی حیثیت بالکل اس کمل کی طرح ہے اس شمدان کی طرح ہے جس میں کسی چراغ کو یا مومبتی کو یا دیپ کو رکھ کر جلایا جائے یعنی آشق جلتا ہے تپش اس کو بھی اتنی ہی ہوتی ہے کرب اور تکلیف سے وہ اتنی ہی عذیتوں سے وہ بھی گزر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے جلنے کا اعزاز حاصل نہیں ہوتا اسے کوئی ریوارٹ نہیں ملتا اسے کوئی سلا نہیں ملتا اس کا جلنہ کسی کھاتے میں نہیں آتا اور اس کی مزال اس شمادان کی طرح ہو جاتی ہے جو ہر شما کے ساتھ جلنہ یا تپش کا حصہ بننا اس کی تسمت میں تو ہے لیکن اس کے باوجود اسے کہیں سے بھی یہ عزاز نہیں ملتا کہ اس کی تسلیم کی جائے اگلا شیر دیکھئے گا کہ نازک تھے کہ یہ رنگ گلو بو سمن سے جذبات کے آد آپ کے سانچے میں لگے ہیں سمن چمبیلی سانچہ قالب دھانچہ شہرہ کہتے ہیں کہ عشق محبت کے کچھ آداب ہیں کچھ مخصوص احساسات ہیں کچھ طور ہیں کچھ طریقے ہیں عدوار ہیں جو پھولوں کی خجب سے بھی زیادہ نازک ہیں محبت کے جو اصول ہیں وہ اتنے نازک ہیں کہ وہ بہت زیادہ ان کا خیال لکھنا ضروری ہوتا ہے اگر اس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر یہ ہے کہ وفا محبت عشق کے اصولوں پر آنچ آنے کا خطشہ ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک عاشق و صابر بھی ہونا چاہیے وفادار ہونا چاہیے تحمل بسند ہونا چاہیے اور یہ وہ کام ہے کہ جو اگر انسانی مزاج کے تحت دیکھا جائے تو اس مزاج بلکل اسی طرح ان سے ان کی طرح عشق اور جذبات کے آداب بھی نازو ہیں یاد رکھیں گا عزیزان گرامی یہاں پر ایک پہلو آپ اس میں اور شیئر کرتا چلوں کہ اگر انسان کے پاس اپنے جذبات کے اظہار کا درست طریقہ نہ ہو یا وہ اس حوالے سے کوئی بھول چوک کر جائے یا اس میں عدب عداب کا معاملہ برابر نہ ہو تو اچھے سے اچھا اور بہترین سے بہترین موقف میں بھی وہ مار کھا سکتا ہے اور بجائے اس کی ستائش ہو تضلیل ہو سکتی ہے کچھ اسی طرف بات کی گئی ہے محبت کے اپنے عداب ہیں اشک کانکھوں میں کپ نہیں آتا لوہ آتا ہے تب نہیں آتا اسی حضر میں شہر ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بھی نہیں آتا یہاں اس قدر عدب عدب کا پاس رکھنا ضروری ہے تھے کتنے ستہرے کسر شام ہی ڈوبے ہنگام سہر کتنے ہی خوشی ڈلے ہیں عزیزان زرامی یہاں پر شام سہر میں پھر سنت تضا تھے اور آپ دیکھئے گئے کہ اب غور کیجئے کہ اس شیئر کا مزاج بھی انسان کے بخت انسان کی تقدیر سے مربوط ہے کہ تھے کتنے ستارے کے سر شام ہی ڈوبے ستارے کے نمودار ہونے کے وقت کچھ شام کہتے ہیں یعنی کہ آسمان پر ستارے کو نظر ہی شام کے بعد آنا ہے لیکن سر شام آتے ہی کئی ستارے ڈوب گئے باقی یہی ہوتا ہے اس دنیا میں بہت سے لوگ ابھی جوان ہوئے ہی ہوتے ہیں کہ انہیں لقمہ اجل بننا پڑ جاتا ہے کتنے لوگ کیسے ہوتے ہیں جن کی زندگی ابھی شروع ہوئی ہوتی ہماری نظر میں اور وہ انجام پہ پہنچ جاتے ہیں کتنی محبتیں ایسی ہیں جن کا کفصانہ شروع ہونے سے پہلے ہی انجام پہ 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 جاتے ہیں آدھا جعفری بھی انہی مسائب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میدان عشق میں اس طرح کی تکلیفات ملتی ہیں کہ بعض دوقات صبح ہوتے ہی سورج کو طلوع ہونا چاہیے تھا لیکن صبح کے آغاز پر ہی سورج غروب ہو جاتا ہے شام ہوتے ہی ستارے ڈوب جاتے ہیں یہ اس طرح اشارہ ہے کہ جو کہانی آغاز سے پہلے ہی انجام کی طرف چلی جائے یہ پھول اپنی لطافت کی دات پا نہ سکا کھلا ضرور مگر کھل کے مسکران نہ سکا اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ یہ بخت اور نصیب کبھی ایک کھیل ہے کہ جہاں انسان کی نہیں چلتی اور ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی کے کسی مقصد کا آغاز ابھی ہوا ہی ہوتا کہ وہ انجام پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ انجام بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا لیکن اسی کو رسم دنیا کہتے ہیں اسی کو سلسلہ تبدیل کہتے ہیں جو جھیل گئے ہس کے کڑی دھوپ کے تیور تاروں کی خونک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں نہی دلچسپ شیر پہلے شیر کے ہم نصری طور پر ہم اس کو سمجھ نہیں کوشش کریں جو جھیل گئے ہس کے کڑی دھوپ کے تیور وہ لوگ جو سخت دھوپ میں بھی تیور ویسے تو رویہ کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر ہم شدت مراد لیں کہ جنہوں نے سخت ترین دھوپ میں بھی مسکرہت کو قائم رکھا اور وہ لوگ وہاں جلے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اس کو انجوائی کیا تاروں کی خونک چھاؤ میں لیکن جب تارے آئے وہ لوگ جلے ہیں یہاں عزیزان میں شہر سے یہاں ایک مراد ہم یوں لے سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی شروعی سے مسائب اور عزیت کا شکار ہے کچھ لوگ پیدا ہوتے ہی مزوری کی طرف کمائی کی طرف مجبوری حالات کے ہاتھوں دبے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس مسئبت زیادہ طبقے کو آپ کڑی دوب کے تیور جہننے والے لوگ ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن یہی لوگ تاروں کی خونک چھاؤں میں آپ یہاں پر اشارہ محبت کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جلے ہیں عزیز عفری کہتی ہے کہ زمانے کی مشکلات کا جو جوا مرضی سے جنہوں نے مقابلہ کیا تھا راہ عشق میں آنے کے بعد وہ زخموں کی تاب نہیں لا سکتے مشکلات کو نہیں جیل سکتے زمانے کے مسائب اور مشکلات کو یہاں پہ اصل میں کڑی دوب سے تشبیلی گئی ہے جبکہ عشق کو خونک چھاؤں کہا گیا ہے یہ جو محبت بہت زیادہ پرکشش نظر آتی ہے یہ بہت زیادہ نازوک نظر آتی ہے یہ جذبہ اتنا ہی جان لیوہ عذیت ناک اور تقریف دا ہے یہ یہی بات کی گئی ہے مجھے یہاں پر صادق نصیم کا ایک شہر یاد آ رہا ہے جو فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر تھے دندنا سہم بچوں کی سسکنے کی صدا سے بھی ڈروں اب دندنا تی ہوئی فوجوں کا کمادار بھی یہ اسی مزاج کی بات ہوئی ہے کہ بندہ بظاہر پہاڑ نظر آنے والا جفاکش نظر آنے والا اور اپنے قوت بازو سے زمین کی تقضیر بدلنے والا جو شخص ہے وہ بھی جب معاملہ دل پر پہنچتا ہے دل کے ہاتھوں اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگ چلے ہیں یعنی کہ وہاں ان کی بھی نہیں چلتی وہ بہت بے بس ہو جاتا ہے ایک شم بجھائی تو کئی اور جلالی ہم گردش دولہ سے بڑی چال چلے ہیں یہ آخری شہر ہے عزا جعفری کہتی ہے کہ انسان کو اس قدر ضرور ہونا چاہیے کہ زمانے کے حالات گردش دولہ کا مقابلہ کرے ایسا نہیں ہے کہ 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 خدا نہ خاص تک کسی وقت کوئی زہوال سے سامنا پڑ جائے تو بلکل ڈر کر ہمت ہار کے بیٹ جائیں بلکہ یہ شیر آپ کو ہمت دینے کی طرف اکس آتا ہے کہتا کہ ایک شم اب ہو جائی تو کئی اور جل ہم گردش دوران سے بڑی چال چل ہیں اگر ہم پر ایک خاص طریقے سے زوال آتا ہے تو ہم اس زوال کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن اسی زوال کے اندر سے اروج کے دس راستے اور نکالتے ہیں اب ظاہری بات ہے انسان کے ساتھ ایک مخالفہ جب تک انسان ایک نظریہ پہ قائم ہے اس کے مخالفت میں بھی نظریات اٹھتے رہتے ہیں اور پھر یہ جو اہل حق ہیں اہل حق کا ہمیشہ سے باطل سے مقابلہ رہتا ہے اور حق و باطل کی جنگ میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بظاہر حق پر نقصان بھی آئے گزند بھی پہنچے لیکن اس کے باوجود حق مٹنے کا نام نہیں ہے حق کی شما ایک بار پوچھتی ہے لیکن کئی بار پھر روشن ہوتی ہے اس کی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں خود واقعہ کربلا کو آپ لے لیجئے جہاں فوج یزید کے ساتھ فوج حسینی کا مقابلہ ہوا بظاہر کئی زاویوں سے اگر دیکھیں تو لشکر حسینی کی شمع بج گئی بظاہر علم حسینی خون میں تر ہوا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ تب سے آج تک گھر گھر قریہ قریہ جگہ جگہ جو نظریہ حق کے لئے بلند ہے اسی کا نام حسینی تو گردش دوران زمانے کی گردش کے ساتھ یہ چال جب انسان چلتا ہے کہ ہم موت کو گلے سے لگا لیتے ہیں لیکن اپنا نظریہ نہیں بیچتے اپنے اصولوں کا سوڈا نہیں کرتے تو پھر یہ وش ہمیں بوچتے نہیں برکہ مشاہ روشن رہتی ہیں بہت 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 بہت